ابھی میں جا رہی ہوں مہم عیسیٰ کی دبائی لینے کے لیے رات کو بہت زیادہ اس کو کھانسی رہی ہے ساری رات میرے کندے پہ سار رکھ کے سویا رہے کھانسی اتنی تیز تھی نا کہ میں کہتی تھی کب صبح ہو اور کب میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں ابھی ہزبینٹ سویا ہوں مہم رات کو وہ ڈیوٹی سے آئے تھے تو ابنا میں جا رہی ہوں عیسیٰ کو کھانسی رہی ہے عیسیٰ یہ کیا کیا آپ نے کیا کیا آپ نے بیٹے آنا اچھ کھانسی آتی ہے یہ آپ نے کہا کیا تھا آپ انہیں کچھ نہیں کیا عیسیٰ کہا کیا ہے بابا نے بابا نے کچھ کر لے اچھا جی بابا سویا ہویا آپ کو بابا کچھ کر لے گا اچھا جی بابا نے کچھ کرتے تو وہ ختم تھا میدہ میں نے کہا ساتھ میدہ بھی لیا ہوں گا دعائی بھی لا دیتی ہوں عیسیٰ کو عیسیٰ کی بہت بڑی حالت ہے گھر میں جو میڈیسن نے وہ کام ہی نہیں کر رہی ہے میں نے کہا چلتی ہوں جا کے عیسیٰ کو دعائی لاکھ دیتی ہوں سب سے پہن لینا کیونکہ عیسیٰ بیمار تو سمجھو سارا گھر بیمار کیونکہ یہی تو بچہ ہے جو وہاں کی گھوز میں بیٹھتا ہے مرنہ صاحبت اب کھیلتی ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے چلیں بھی میں جاتی ہوں دیکھیں گھر میں ٹی وی لگا ہوں ہے فجر دیکھتے ہی ہے میں مدلی فیضہ سوئیوں میں ہے اور میں جا آ رہی ہوں ڈاکٹر کے پاس چلو عیسیٰ شانو آجو ایسے بیلڈ سے اترتے ہو ماما آ رہی تھی نا تارنے کے لیے ایسے نہیں کرتے بیٹے ماما خود ہی بیلڈ اتارے گی جاپ کرو ویری گوڈ چلو جی ہم آج ڈاکٹر کے پاس آگئے ہیں آج کیونکہ کل بچوں کو ہیلووین کی چھٹی ہے ہیلووین کی چھٹی آج کئی بھی نہیں ہے کامالی جگہوں پر سابق چھٹی ہے لیکن مارکٹس بغیرہ اوپن ہے اس لیے میں آئیوں دیکھتی ہوں کہ اگر کھول ہے تو پھر ڈاکٹر سے دعائی لے لیتی ہوں اگر بند ہے تو پھر نہیں کیونکہ میں ہزبین کو بلکل بھی ریسٹربنی کرنا چاہتی تھی پہلے ان کی ٹانگ میں درد ہو اور یہ نور رات کو میڈیسن لگا کے تو پھر ہی وہ کہہ رہے تھے کہ میں سویا تھا ابھی جب فجر کی نماز کے ٹائم اٹھے ہیں اور میں نے ان کو بلکل نہیں بتایا ہاں ڈاکٹر کھولا ہوئے وہ دیکھیں اندر سے کئی بندہ باہر آیا اس کا مطلب یہی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ ہے اندر اچھا ہوئے میں آگئی ہوں اسہ کی بہت طبیعت خراب تھی ہیلوو چلو اسہ آجو آجو اڈھو ڈاکٹر ہے آجو میرا سونا منہ ڈاکٹر ہے بیٹے چلو شکر ہے جان چھوٹی پریشانی سے اندر چلتے ہیں ابھی تقریباً بھج چکے ہیں ساڑھے ساتھ اور آٹھ بجے ڈاکٹر نے آنا تھا تو اس نے مجھے بولا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے ویٹ کریں میرے سے پہلے بھی دو تین بندے آئے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ آٹھ بجنے کے بعد بھی کتنے زیادہ لوگ آ چکے ہیں پرحال میرا تیسرا نمبر ہے میں یہاں پیسہ کو لے کے ویٹ کر رہی ہوں کافی موسم چینج بھی ہو چکا ہے اور گنٹا ٹائم جو ہے نا وہ میرے خیال سے آگے ہو چکا ہے پہلے جب سات بجے تھے نا تو حقیقت میں وہ آٹھ بجے ہوتے تھے اب جو ہے نا ٹائم چینج ہو چکا ہوا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کتنے بجے آئی ہوں ادھر سے آو میرا سونا ڈاکٹر سے میڈیسن لے لیا ہے اور اس نے چک کر لیا اسا کو بہت زیادہ کی طبیل خراب ہے کان وغیرہ تھا کچھ ریڈ ہے کھانسی وغیرہ کی وجہ سے اسا چلو میرا خیالہ بیٹھے اور اب میں جا رہی ہوں سوپر مارکیٹ میں نیٹو میں جو میرے نزدیک ہے وہاں سے میدہ لینا ہے اور بچوں کو بنا کر دینا ہے حلوہ پوری کیونکہ میں چاہتی ہوں محمد علی کو میرے سپرائز کیونکہ چھٹی ہے نا آج بھی اور کل بھی اس لیے چلیں اسا دور بند کر دوں اوکا گر میں تھوڑا سا میدہ تھا لیکن میں چاہتی تھی کہ آج حلوہ پوری بنے بچوں کو بھی چھٹی ہے آج سموار ہے کل منگل ہے کل بھی چھٹی ہے تو جب بچوں کو چھٹی ہے تو حلوہ پوری تو بنتی ہی ہے میں مارکیٹ میں لے کے آگئی ہوں اب میں کھلی دیتی ہوں تھوڑی سی چیزیں جو ضرورت کی ہیں بہت کم میں مارکیٹ میں اکیلی آتی ہوں ہس بین کے بغیر یہ چیزیں لیئے ہیں نوٹریلہ اور یہ چیزیں دو چار چیزیں گھر میں ختم تھی خاص کر کے نوٹریلہ اور چاکلیٹ والی بریڈ بہت کس ساتھ میں سینڈویٹ والی بریڈ تو بچے جو ہے سینڈویٹ والی بریڈ پھن کرتے ہیں دوسری میں ہی دیں میں ہلوہ پیار کر لیا ہے میں گھر میں آ چکی تھی آتے ہی دیکھا ہز بینٹ سوئیوں میں ہے فیضہ حمد علی اٹھے گئے تھے میں نے پھٹا فٹ سے ہلوہ بنایا ہے ساتھ میں میں نے ہلوہ پوڑی کے لیے جو آٹا ہوتا ہے پوڑیوں کے لیے وہ گھندا تھا ساتھ میں میں نے چنے چڑھائے اوپر اور بچے ابھی کھیل رہے تھے فجر میں سے نراز ہو گیا کہتی ہے ماما آپ مجھے لے کے نہیں گئی دوکٹر کے پاس میں نے کہا نہیں لے کے گئی پھر مجھے کہتی ہے ماما آج کے بعد میں نے آپ کو میک اپ نہیں لے کے دینا کرنا مارکٹ میں جا کے آپ مجھے ساتھ نہیں نہ لے کے جاتی دو بچوں کو سبالنا میرے لئے مشکل ہو جاتا ہے جب میں اکیلے جاتی ہوں تو برحال جی گھر میں جب میں آگئی تھی تو اس کے بعد پھر میں نے ساتھ پوڑیاں بنانی شروع کر دی یہ سارے کام میں نے گھر واپس آ کے ہی کیے ہیں تو میں پشتاوا اس لیے رہی تھی میں نے کہا شاکاش میں چنے اوپر چڑھا کیا تھی مطلب بائل ہونے کے لیے پریشر ککر میں تو ابھی وہ ہو رہے ہیں تقریبا ابھی بیجے تھے تقریبا ساڑھے نو ہو چکے تھے منڈے والا دن ہے تاریخ ہے جی آج تیس ڈیٹ ہے کل اکتیس ہے پھر جی اگلا مہا شروع ہو جائے گا نومبر کا اور چنے بھی میرے آرموسٹ ریڈی ہو چکے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی میں نے گریوی کی ہے کچھ پوڑیاں میری بن چکی ہیں کچھ جو ہے نا وہ میں بنا رہی ہوں ہلوہ بھی میرا ریڈی ہے بس پھر اب ہم کیا کریں اتنی زیر میں ویٹ کیا میں نے کہا نئیب نہ نہیں ہلوہ پوڑی پاکستان جو آگئی اب ہلوہ پوڑی کھائیں گے لیکن اب کیونکہ ڈیٹ تھوڑی سی آگے ہو گئی ہے تو پھر میں چاہتی ہوں کہ میں آج ہی بنا ہوں اور خاص کر کہ محمد علی کے لیے اس کو سپرائز مل جائے کیا ہوئے فجر 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 ملیز ہیلپ کر آؤ تھوڑا سا کام رہا گیا فجر تھوڑا سا کام رہا گیا بیٹے چلیں جی شکر ہے آل موسٹ میرا علوہ پوڑی جو اینا اور چنے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے ہزبین کو بولا تھا اٹھیں اور کھانا پینا شروع کریں بچوں کو بھی میں نے کہا چلو بیٹھو سارے مل کے کھاؤ اور میں نے اپنے لیے الگ سے نکال لیا ہے اب ادھر جگہ نہیں ہے میں نے کہا ادھر ہی کھڑے ہو کے کھاتی ہوں ساتھ ساتھ میں نے چائے رکھنی تھی تو ساتھ میں چائے کو ہلا رہی تھی کیونکہ اگر میں چائے کو نہیں ہلا ہوں تو چائے جو ہے نا وہ صحیح نہیں بنتی تو چائے کا چسکا اگر اچھے طریقے سے لینا ہے تو چائے کو ساتھ ساتھ ہلانا بھی پڑتا ہے تو بس جی پھر میں نے ایک نوالہ لیا ہلوے کے ساتھ اور ایک نوالہ لیا پھر میں نے چنے کے ساتھ بہت ہی مجھے مزہ آیا سبر کا پھل میٹھا بھی ہوتا ہے اور اوپر سے میں ناشتہ بھی نہیں کیا تھا کیونکہ اگر ہلکا پھلکا بھی تھوڑا سکھا لیتی پھر جو اتنی محنت کرنی تھی ہلوہ پوری چینے کی تو گرم گرم جب بنتی تو گرم گرم نہ کھائی جاتی تو پھر ان کا بنانے کا اتنی محنت کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا اور اوپر سے میں سپیشل مارکٹ میں میدہ لینے کے لیے گئی تھی کیونکہ میدہ جو وہ گھر میں کام تھا مجھے ڈاؤٹ تھا کہ آج منڈے ہے کل ویسے بھی بچوں کو ہیلووین کی چھوٹی ہے تو منڈے والے دن بھی مطلب سارے جگہ پہ چھوٹی ہی ہے بعض جگہ پہ جہاں پہ لوگ کام کرنے جاتے ہیں تو شکر علاقہ کے ڈاکٹر بھی ہے تھا وہاں پہ ڈاکٹر نے انٹی پیوٹی کلک کے دیا ہے ہزبینٹ سو کے اٹھ کے ناشتہ کر کے اب یہ بھی گئے ہیں لینے کے لیے میڈیسن اس نے بولا تین ٹائم دینا ہے بہت زیادہ ہی ستنگ کر رہا تھا کھانسی کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ بورا حال تھا اب تھا کھار کے سو گیا ہے تقریباً بارہ بچ چکے ہیں ناشتہ سب نے کر لیا تھا چاہے بھی ہم لوگوں نے پی لی تھی اب اس آرام کر رہا ہے میری گود میں ہی میڈیسن تینکیو کنہ اچھا ان سو کے اٹھ دینا پھر پوانی ہاں انڈ راکٹر نے بھی کہا ہی تین دفعہ پلانا ہے انٹی برڈک ورنہ پہلا کدھی بھی نا نہیں کیا ہے تین دفعہ دینا ہے ہمیشہ ایک دفعہ کہنے دینا ہے ارفان ہوں گز چلے ننجرہ کے اچھا اچھا یہ لبنے پہنے دکانت چلے نہیں نہیں تو درستان دو دے سائی اپی چیٹر لگ گیا جی ٹروزر تے ساڑھے بارہ ہو گیا اچھا ملتا